موسیقی 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 جان ڈال دی ہے اور جو مسلمان اس ماہ مکرم میں اپنی زبان کو لغویات سے روکے گا لغویات سے روکے گا ویسے تو پورا سال ہمیشہ رکنا چاہیے قرآن کہتا ہے مَا يَلْفِزُ مِن قَوْلٍ إِلَّا رَدَيْهِ رَكِبُنَ عَتِید جب بھی ہم کوئی کلمہ مو سے نکالتے ہیں لکھنے والا لکھ لیا کرتا ہے اللہ کے حضور اس کا حساب دینا ہے تو ہمیشہ اپنی زبان کی حفاظ کرنی چاہیے اور بڑی روایات ہیں اس حوالے سے لیکن جو اس مہینے میں اپنی زبان کو لغویات سے گناہوں سے خرافات سے روکتا ہے اس کے لئے کیا فضیلت ہے روایت میں آتا ہے کہ جب وہ شخص قبر میں پہنچے گا نقیرین شریفین اس سے سوال کریں گے مَن رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَا کُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ عَذَرْ رَجُلُ تو سوالات تو نقیرین شریفین کر رہے ہوں گے جب آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آ رہا ہوں اللہ پاک جوابات کی تلقین کرے گا اس مسلمان اس سے بڑی کیا سعادت ایک مسلمان کی ہو سکتی ہے دیگر بھی درجل روایات ہیں لیکن خصوصی طور پر ان اعمال کا بندی کو احتمام ضرور کرنا چاہیے صدقہ خیرات بھی کرنا ہے ہاں اسی طرح مریض کی عیادت جو مسلمان کرتا ہے ایک روایت اور بھی ذہن بڑی پیاری سے آ گئی جو کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے ویسے ہوتی اس کی بڑی فضیرتیں آپ نے بھی الحمدللہ پڑی ہوں گی اور آپ کی نظر سے گزری ہے اور اس طرح سے جب انسان کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے دیگر مہینوں کے حوالے سے ہے کہ جب تک وہ گھر واپس نہ آ جائے وہ جنت کے باغات میں رہتا ہے جنت کے باغات میں ہوتا ہے اور اس کو بشارت دی جاتی ہے آسمان سے اور بخشش کی بشارت دی جاتی ہے لیکن جو اس مہینے میں دمارداری کرتا ہے فرشتوں کا ایک خصوصی گروہ جو ہے اسے ملاقات کے لیے آتا ہے سلام کرتا ہے ملاقات کے لیے آتا ہے اور پھر جب وہ ملاقات کر کے وہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اب جتنی عمر ہے اس کے لیے دعا مغفرت کرتے رہا ماشاءاللہ مفید صاحب میں چاہوں گا کہ یہاں پر اس مہینے کی خاص نسبتیں بھی ہیں جو یہ نسبتیں اس مہینے کی برکتوں اور فیوزات میں اور اضافہ کرتے ہیں وہ کون سے نسبتیں ہیں جو اس ماہ مبارکت سے منسلک ہیں اللہ اکبر بڑی پیاری بار درد صاحب یہ ماہ مکرم یہ ماہ رجب شریف جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو دامن ہے ماہ رجب شریف کا جو دامن ہے یہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے اس کو اتنی نسبتیں ہیں کس کے ساتھ اللہ کے نبیوں کے ساتھ اللہ کے ولیوں کے ساتھ اہلِ بیتِ کرام کے ساتھ صحابہِ کرام کے ساتھ دیگر اولیاء کے ساتھ اس کو اتنی نسبتیں ہیں اگر میں یہ بات کروں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ ماہ رجب شریف کا جو دامن ہے وہ نسبتوں کی برکت سے مالا مال ہے سبحان اللہ نسبتوں کی برکت سے مثال کے طور پر اس ماہ مکرم کا جو پہلا عشرہ ہے کئی اولیاء کرام کو نسبت ہے حضرت خاجہ مہینہ الدین چشتیہ میری رحمت اللہ علیہ کو اسی ماہ مکرم نسبت ہے حضرت خاجہ اوائس کرنی کو اسی ماہ مکرم سے نسبت ہے حضرت امام علی اکبر کو اسی ماہ مکرم سے نسبت ہے حضرت مولا علی شہرِ خدا خلیفة المسلمین اور اہل ایمان کی جان حضرت مولا علی شہرِ خدا رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کو اسی ماہ مکرم کے ساتھ نسبت ہے تیرہ رجب کا جو تیرہ رجب میں اسی ماہ مکرم کے ساتھ نسبت ہے کعبت اللہ کو اسی مہینے کے ساتھ نسبت ہے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کو اسی مہینے کے ساتھ نسبت ہے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ کو اسی ماہ مکرم کے ساتھ نسبت ہے میرے پاک نبی کے اس موجزے اس موجزے کی اگر میں بات کروں موجزہ میراج جس کی مثال نہ ملی ہے نہ قیامت تک مل سکتی ہے جس نے انبیاء کو بھی حیران کر کے رکھ دیا تھا تو اس موجزہ عظیم کو بھی اسی مہینے کے ساتھ نسبت ہے اس سے بڑی فضیلت اس ماہ مکرم کی کیا ہو سکتی ہے اس ماہ مبارکہ کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں ان فضیلتوں کے نسبتوں کے ایام میں بھی کچھ خاص عمال ہوں گے اس نسبت میں کیا ہے سب ایک مسلمان کے لئے جو اشاق رسول ہیں اشاق اولیاء ہیں اشاق اہلویت علیہ السلام ہیں ان کو ان خاص دنوں میں کیا احتمام کرنا چاہئے سب سے پہلی بات ہے جس طرح میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ماہ مکرم کاشتکاری کا مہینہ ہے پھر اگر آبیاری کا ہے پھر رمضان شریف پھل اٹھانے کا فکھیتی اٹھانے کا مہینہ ہے تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انسان کو سچی توبہ کرنی چاہیے کیسے ہم آبیاری کریں گے کیسے کاشتکاری کریں گے سچی توبہ کے ذریعے نماز پنجگانہ کے ذریعے روزوں کے ذریعے دیگر آمال کے ذریعے انسان کو جو ہے اس ماہ مکرم میں خوب تیاری کرنی ہے دوسرا یہ ہے کہ جب اس مہینے کو اللہ کے نبیوں ولیوں کے ساتھ نسبت ہے تو ہمیں ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا ہے اور اپنی زندگی کو ان کے رنگ بے رنگ ڈھالنا ہے اسی طرح سے اسال سواب کا بھی احتمام کرنا ہے اپنے گھر میں ان کی ذکر خیر کی محافل سجانہ ہے اسال سواب کا بھی ہم نے احتمام کرنا ہے اور سب سے بڑا عمل اس مہینے کا نماز ہے کہ نماز بھی اسی مہینے میں عطا ہوئی ہے کیا بات جتنے عمال اللہ نے عطا کیے نا وہ زمین پر عطا کیے اور نماز کی عظمت کو دیکھیں کہ جب نماز دینے کی باری آئی تو میرے پاک رب نے اپنے حبیب کو عرش اولا پہ بلائے لا مقام پہ بلائے سارے عمال فرش پہ عطا کی اور جب نماز کی باری آئی تو میرے پاک پروردگار نے اپنے حبیب پہ بلائے اور نماز لا مقام پہ عطا کی اس مہینے کا یہ خاص یہ توفہ ہے یہ جو نماز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نماز کی جس نے مسلمان نے قدر کر لی اس نے سارے عمال کی قدر کر لی حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہو کامیاب ہو گیا تو سارے عمال میں کامیاب ہو جائے گا اور میرے امام یاری مقام امام حسین کی بات اگر میں کروں رضی اللہ آپ کی اجازت سے ایک میرے بڑے امان افروز بات دل میں آ رہی ہے میرے امام یاری مقام نے آخری سجدہ کر کے یہ اپنی میسیج دیا ہے اپنی حیات طیبہ سے آخری سجدہ کر کے کیا میسیج دیا ہے کہ حسینی کہلوانے کا حقدار وہی ہے حسینی کہلوانے کا حقدار وہی ہے جو نماز کی پابندی کرنے والا اگر نماز ترواروں کے سائے میں ماف نہیں ہو سکتی تیر اور تروار کے سائے میں ماف نہیں ہو سکتی نماز اس حال میں ماف نہیں ہو سکتی تو نماز ایسی کے اندر کیسے ماف ہو سکتی گھنے سائوں میں کیسے باف ہو سکتی ہے حسینی کہلانے کا حق دار وہی ہے جو نماز کی حفاظت کرنے والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ان اولیاء سے ہم یہی سبق سیکھیں کس خوبصورت انداز میں انہوں نے زندگی گزاری جیسے آپ نے امام علی مقام کا تذکرہ فرمایا کہ ان کی زندگی کا آخری لمحہ سجدے پروردگار میں یعنی ذکر خدا میں آخری لمحات گزریں تو ناظرین کرام میں آپ کا بہت ممنون مشکور ہوں مفتی صاحب کے آپ نے جو نقیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور یہاں پر بہت خوبصورت گفتگو فرمائیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں ناظرین کرام ہم نے آج گفتگو کی ماہ رجب کی فضلت اس کے عامال اور نسبتیں یقینا یہ بہت ہی وساط رکھنے والا موضوع ہے اور بہت ہی مختصر وقت میں ہم نے کوشش کی کہ اس کو بہت ہی مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کریں اور خواہش یہی ہے ہمارے چینل فیس ٹی وی کے خواہش بھی یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں وہ اس مہینے سے زیادہ سے زیادہ اس کی فیوزات اور برکتوں سے مستفید ہو سکیں اور اس مہینے کی جو خاص تر اہمیت ہے وہ ہے روزہ رکھنے کی کہ اس مہینے میں کوئی ایک عاد روزہ رکھے گا بعض روایت کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ نو سو سال کی نو سو سال اگر کوئی انسان روزے رکھے جو سواب ملے گا اس مہینے کے ایک روزے کی اس جونا ہے وہ فضلت اور سواب اس کو عطا فرمائے گا ناظرین کرام یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنے مزمان ڈاکٹر مزفرز بھی کو اجازت دیجئے اللہ نگہ بان